بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت جاکوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت عساق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑھ پوتے ہیں والدہ راہیل حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بن یامین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی یوں تو اللہ تعالی نے حضرت جاکوب کو بارہ بیٹوں سے نوازا تھا لیکن راہیل کی بدن سے دو بیٹے یوسف اور بن یامین ہی ہوئے والد کو حضرت یوسف سے بے حد محبت تھی اور وہ انہیں خود سے کبھی بھی جدا نہیں کرتے تھے روایت میں ہے کہ شدید گربت اور محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت جاکوب نے یوسف کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی 111 آیات پر مشتمل پوری ایک سورت سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے واقعے کو بیان فرمایا ہے اس سورت میں بیان کردہ واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے دراصل اس سبق آموز واقعے میں حسد و انات کا انجام نفس امارہ کی شورشیں عبرتیں صبر و استقامت و رضا و تسلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور رحم و کرم کی کرشمہ سازیاں جس دلچسپ اور خوبصورت انداز میں پیش کی گئی ہیں وہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کے لیے مشہل رہا ہے آج کی ویڈیو میں پیغمبر خدا یوسف علیہ السلام کے مکمل حالات زندگی پیش کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفنیٹ ورڈ اور میں ہوں آمنگل ناظرین کرام روایت میں ہے کہ حضرت یوسف ابھی سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا اے ابا جان میں نے گیارہ ستاروں سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں حضرت یاکوب نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصہ پر فائز ہوں گے اس لئے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف کے سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ ہو جائے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں چنانچہ انہوں نے کہا پیارے بیٹے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریبکاری کریں کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے سوتیلی ماں دروازے کی آر سے باتیں سن رہی تھی جب سوتیلی بیٹی گھر آئے تو اس نے یہ بات ان کے گوشت گزار کر دی وہ ویسے بھی حضرت یوسف سے حسد کرتے تھے لہٰذا اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا انہیں یہ کسی طور گوارہ نہ تھا کہ ان کا سوتیلہ چھوٹا بھائی شان و رتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے لہٰذا ان سب نے حضرت یوسف کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھینکاؤ پھر اببا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ کسی اندھے کموے میں ڈالاؤ تاکہ کوئی آتا جادا کافلہ اسے نکال کر لے جائے مفسرین لکھتے ہیں کہ کوئے میں ڈالنے کی تجویز بڑے سوتیلی بھائی یہودہ نے دی تھی اگلے دن دسوں بھائی والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا ابا جان آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے ہم تو ان کے خیرخواہ ہیں کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ بھی خوب کھائے پیے اور کھیلے اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں حضر جاکوب نے کہا کہ یہ عمر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اسے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے انہوں نے جواب دیا ہم جیسے طاقتور جماعت کی موجودگی میں اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکم میں ہی ہوئے اگلی صبح و روانگی سے قبل حضر جاکوب نے پھر ان دسوں بیٹوں کو یوسف کی حفاظت کی یادہانی کروائی حضر جاکوب کافی دور تک ان کے ساتھ گئے جب تک والد ساتھ رہے وہ بھائی کو گود میں اٹھائے رہے لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے دور ہوئے انہوں نے یوسف کو گود سے نیچے پھینک کر مار پیٹ شروع کر دی ان سب کے دل پتھر ہو چکے تھے ایسے میں ایک بار پھر بڑے بھائی یہودہ کی دل میں رحم آیا اس نے کہا کہ اس طرح اس بچے کو ضائع نہ کرو یہاں قریب ہی ایک گوہ ہے اس میں ڈال دو اگر کسی سامپ وغیران ڈس لیا تو یہ مر جائے گا اور اگر یہ زندہ رہا تو شاید کوئی بھولا بسرا کافلہ یہاں آئے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے اس طرح تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا یہودہ کی بات سے سب نے اتفاق کیا قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے پھر جب وہ اس کو لے کر چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے اگر آپ گہرے گوہے کی تہہ میں پھینک دیں تو ہم نے یوسف کی طرح وہی بھیجی کہ یقینا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور وہ تجھے نہ پہچانیں گے امام کرتبی رضی اللہ تعالیٰ انہو اور دیگر مفسرین نے حضر یوسف کو گوہے میں ڈالنے کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ جب وہ انہیں ڈالنے لگے تو وہ گوہے کی منڈیر سے چمر گئے بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندے حضر یوسف نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی مگر جواب ملا جو گیارہ ستارے تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بھلا وہ تیری مدد کریں گے پھر انہیں ایک ڈال میں رکھ کر کوئے میں لٹکا دیا جب نصف تک پہنچے تو ڈال کی رسی کاٹ دی اللہ تعالیٰ نے حضر یوسف کی حفاظت فرمائی پانی میں گرنے کی وجہ سے انہیں کوئی چوٹ نہیں لگی انہیں قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نظر آئی اور وہ اس پر بیٹھ گئے بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا اور انہوں نے حضر یوسف کو اس چٹان پر بٹھا دیا آپ تین روز تک اس گوہے میں رہے بھائی یہودہ دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا تھا حضر یوسف علیہ السلام کو گوہے میں ڈالنے کے بعد انہیں فکر ہوئی کہ اب والد کو کیا جواب دیں گے چنانچہ انہوں نے ایک بکری زبا کی اور اس کا خون حضر یوسف کے کرتے پر لگا کر عشاء کے وقت آہ وقا کرتے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ابباجان ہم سب تو دوڑنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس پٹھا دیا تھا ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا اور آپ ہمارا کیوں یقین کرنے لگے اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے کمیز کو خون میں لط پت تو کر دیا تھا لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ اگر بھیڑیا یوسف کو کھاتا تو کمیز کیسے سلامت رہ جاتی حضر یعقوب نے کمیز دے کر اندازہ کر لیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے فرمایا اے میری بیٹو یہ کیسا حکیم اور اکل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے بھی نہ پھٹا اور صحیح سالم رہا آپ نے فرمایا حقیقت جون نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا کر لائے ہو بس میرے لئے صبر ہی بہترین ہے اور جو تم بھیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے تفسیر کرتبی میں ہے کہ ایک تجارتی کافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا کافلے کے لوگ پانے کی تلاش میں سرگردہ تھے کہ ایک شخص مالک بن دبر اس کوئے تک پہنچ گیا اس نے پانی لینے کے لئے ڈول ڈالا حضر یوسف نے ڈول کی رسی پکڑ لی مالک بن دبر نے ڈول کو بھاری دیکھ کر اوپر کھینچا لیکن جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک نو عمر بچے کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا ارے بڑی خوشی کی بات ہے یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا صحیح مسلم میں شبی مہراج کی حدیث میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالی نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہان میں تقسیم ہوا ہے مفسرین لیکھتے ہیں کہ سوتیلہ بھائی روزانہ کھانا لائے کرتا تھا ایک دن جب وہ کنوے پر آیا اور یوسف کو نہ پایا تو بھائیوں کو بھلا لائے سب یوسف کی تلاش کرتے کرتے کافلے والوں کے پاس جا پہنچے اور ان سے کہا تمہارے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارا غلام ہے ہم سے بھاگ کر آیا ہے اب یہ ہمارے لئے بیکار ہے تم اسے چاہو تو خرید لو کافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے سو ان دس بھائیوں کے خوف سے انہیں خریدنے پر آمادہ ہو گئے حضرت ابن مسود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف کو بیس درہم میں فروق کر کے آپس میں دو دو درہم تقسیم کر لئے اور پھر بھائی کافلہ روانہ ہونے تک وہاں رہے کچھ دور ان کے ساتھ بھی چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ اسے باندھ کر رکھیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر بھاگ جائے انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ بھاگ کر والد کے پاس ہی نہ پہنچ جائے کافلے والوں نے حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں فروق کر دیا بازار میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی یہاں تک کہ حضرت یوسف کے وزن کے برابر سونے وزن کے برابر مشک اور وزن کے برابر ریشمی کپڑے میں فروق کر دیے گئے حضرت یوسف کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی وزیر مملکت تھا جو خزانہ اور امور سلطنت پر حاوی تھا ابن عساق فرماتے ہیں کہ اس کا نام اتفیر بن رحیب اور اس کی بیوی کا نام رائیل بن رماپیل تھا ان دنوں ریان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا تاہم اکثر مفسرین نے عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخہ لکھا ہے عزیز مصر حضرت یوسف کو خوش خوش اپنے گھر لے آیا اور بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار و محبت سے رکھو حضرت یوسف محل میں بڑے سکون اور اتمینان کے ساتھ رہ رہے تھے عزیز مصر آپ کی دیانت شرافت پاکیزگی سچائی اور بردواری سے بے حد متاثر تھا لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ سن شباب پر پہنچ گئے عزیز مصر کی بیوی زلیخہ آپ کے حسن سے بہت متاثر تھی وقت گزنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے آپ پر دورے ڈالنا شروع کر دیئے قرآن پاک میں یوں ارشاد ہے اور جس عورت کی گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی جب حضرت یوسف نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے جنگل میں بھنس کر دعوت گناہ پر مصر ہے تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے زلیخہ پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوری ان کی کمیز کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا جس سے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا حضرت یوسف باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا پیچھے زلیخہ بھی باہر آ گئی تو اس نے شہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور حضرت یوسف پر الزام لگاتے ہوئے یوں گویا ہوئی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے حضرت یوسف نے جب دیکھا کہ اس عورت نے الزام انہی پر لگا دیا ہے تو صورتحال واضح کر دی بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے پر مجبور کر رہی تھی عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو حضرت یوسف پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی تو دوسری طرف حضرت یوسف تھے جن کی شرافت پاکیز کی صداقت اور سچائی مسلمہ تھی وہ سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے عورت کی گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے اور اگر اس کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے جب یوسف کا کرتہ دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا تب اس نے زلیخہ سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں پھر اس نے کہا یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخہ تو اپنے گناہ کی بکشش مانگ بے شک خطا تیری ہی ہے یہ واقعہ دربارے خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین تک میں عام ہو گیا انہوں نے زلیخہ کو بدنام اور اسے لانتان کرنا شروع کر دیا زلیخہ جب ان عورتوں کے تن سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر مدو کر لیا پھر جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئی تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو پھل تراشنے کے لیے ایک ایک چھوڑی دی اور پھر یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے چلے آؤ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف کے حسن جمال کو دیکھا تو ایسی مدھوش ہوئیں کہ پھل تراشنے کے بجائے اپنے ہاتھ کات لئے اور بے اختیار بول اٹھیں سبحان اللہ یہ انسان ہرگز نہیں یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے جب زلیخہ نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو یوسف کے جلوائے حسن سے مدھوش ہو گئی ہیں تو اس نے کہا یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تو مجھ پر لانتان کر رہی تھی مفسرین لیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخہ کی ہمنواہ ہو کر اس کی تائید و حمایت کرنے لگیں جس کی بنا پر زلیخہ مزید نٹر ہو گئی تو آپ نے اپنے رب سے التجا کی اے میرے پروردکارہ جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے حضر یوسف کی افت و پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں حوالے زندہ کر دیا یوں اللہ تعالی نے جیل جانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چالبازیوں سے بچا لیا تو دوسری طرف شاہ مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کے مواقع فرہام کر دئیے آپ قیدیوں کی خبرگیری کرتے اور ان سے پیار محبت سے پیش آتے چنانچہ بہت جلد قیدیوں میں مقبول ہو گئے محل کے دو خاص آدمی بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کر کے قید خانے لائے گئے ان میں سے ایک شاہی ساکی یعنی بادشاہ کو مشروبات پلانے والا اور دوسرا باورچی تھا ایک رات ان دونوں نے عجیب و خریب خواب دیکھے جس کی تعبیر کے لیے حضر یوسف سے رجوع کیا گیا ایک نے خواب میں دیکھا کہ وہ خود کو شراب نچوڑتے اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہیں جسے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں آپ نے فرمایا اے میرے قید خانے کے رفیقو تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا لیکن دوسرا سولی پر جڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے آپ نے دونوں اشخاص میں سے جس کی نسبت خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اسے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی ضرور کرنا لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھولا دیا آپ ساتھ سال جیل میں رہے اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی باعزت رہائی کا بندوبست فرما دیا ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا کہ درباری اور مساہبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے قرآن پاک میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے اور بادشاہ نے کہا میں خواب دیکھتا ہوں کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں جنہیں ساتھ دبلی گائیں کھاتی ہیں اور ساتھ سبز خوشے ہیں اور ساتھ خوشک اے دربار والوں مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاو اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو انہوں نے کہا یہ خیالی خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے اس وقت دربار میں وہ شاہی ساکی بھی موجود تھا اسے جیل میں قید حضرت یوسف یاد آگئے اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر مجھے جیل خانے جانے کی اجازت انعائد فرما دیں تو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو لا دوں گا بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو وہ حضرت یوسف کے پاس آیا قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے جب وہ یوسف کے پاس آیا تو کہنے لگا اے یوسف آپ بڑے سچے ہیں آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلایے کہ ساتھ موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں ساتھ دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ سبس کوشی ہیں اور ساتھ ہی خوشک تاکہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے یوسف نے کہا کہ تم لوگ ساتھ سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو گے جو غلہ کاتو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے باقی خوشوں ہی میں رہنے دینا اس کے بعد ساتھ سال نہائیت سخت قہد کے آئیں گے وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے زخیرہ رکھ چھوڑا تھا صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ کر چھوڑو گے پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب می برسے گا اور لوگ اس میں رس نہ چھوڑیں گے حضرت جوسف نے نہ صرف خواب کی تعبیر بیان فرما دی بلکہ اناج کو کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمدردانہ مشورہ بھی دے ڈالا شاہی ساکی نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ بہت ہی حیران ہوا اس نے حکم جاری کیا کہ تعبیر بتانے والے کو دربار میں پیش کیا جائے قاسد فوری طور پر حضرت جوسف کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں چلنے کی درخواست کی آپ نے فوری طور پر جانا پسند نہ فرمایا اور قاسد سے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کارٹ لیے تھے اس پر بادشاہ نے عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا اے عورتوں کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی دراصل حضرت یوسف نے رہائی سے قبل ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی حقیقت کھل کر واضح ہو جائے جس کی بنا پر وہ کئی برس جیل میں رہے جب حضرت یوسف کو دربار میں لائیا گیا تو بادشاہ نے قرط تپاق خیر مقدم کیا اور آپ سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حل دریافت کیا بادشاہ آپ کی فہم و فراست اور فتانت و ذہانت سے بے حق متاثر ہوا بادشاہ مصر ایک جہان دیدہ تجربہ کار اور جہرشناس شخص تھا اس نے آپ کو خزانے سمیت امور مملکت میں مختار کل بنا دیا شاہ مصر کے خواب کے مطابق شروع کے سات سال خوشحالی کی تھی آپ نے بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے تین اہم کام کیے اناج کی پیدوار میں بڑے بیمانے پر اضافہ بنجر زمینوں پر کاشت کا خصوصی انتظام اناج کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شعاری اناج کی زیادہ سے زیادہ زخیرہ اندوزی خوشحالی کے دنوں میں آپ نے ایک وقت کھانے کا حکم فرمایا اور خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے سات پرس بعد قہد کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے آپ نے عوام کو تاقید کر دی تھی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ جمع کر لیں ایک برس بعد آپ نے اعلان کروا دیا کہ اناج کی تقسیم صرف دربار شاہی سے ہوگی لہٰذا لوگ اناج کے حصول کے لیے وہاں کروک کرنے لگے جہاں حضرت یوسف کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا تھا آپ نے غلے کی فروت کا ایک خاص پیمانہ بنایا تھا کسی کو بھی ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا کہت نے مصر کے علاوہ شام اور فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا لوگ جوک در جوک آتے اور اناج خرید کر چلے جاتے حضرت یاکوب کا خاندان فلسطین میں تھا اور جب آپ کو عزیز مصر کی فیاضی کا علم ہوا تو بیٹوں سے کہا تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حکمران سے غلہ لے آؤ ونجامین کے علاوہ دسوں بھائی شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے جہاں حضرت یوسف شان شوقت کے ساتھ جلوہ افروز تھے بھائی تو انہیں نہ پہچان سکے لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا حضرت یوسف سات برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے اور اب وہ چالیس سال کے ہو چکے تھے آپ نے مزید اتمنان کے لیے ان سے سوالات کیا اور فرمایا تم مصری معلوم نہیں ہوتے تمہاری زبان بھی عبرانے ہیں کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیں سوتیلی بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی زادے ہیں اور حضرت یعکوب کی اولاد ہیں ہم بارہ بھائی تھے ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا جس کے غم میں ہمارے والد نابی نہ ہو چکے ہیں ایک چھوٹا بھائی ہے جس سے والد کی دیکھ پال کے لیے چھوڑ آئے ہیں حضرت یوسف نے انہیں شاہی مہمان خانے میں رکھا جاتے ہوئے پورا اناج دیا اور کہا کہ آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا اگر تم اسے لے کر نہیں آئے تو غلہ ملے گا اور نہ ہی خاطر مدارت ہوگی اس کے ساتھ ہی آپ نے خفیہ طور پر ان کے اناج کی رقم بھی ان کی بوریوں میں رکھوا دی بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنان واپس آئے تو والد کو عزیز مصر کے حسن سلوک فیاسی اور رحمدلی کے واقعات سنائے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ اگر آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا لہٰذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں ہم اس کی نقبانی کریں گے حضر جاکوب نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا سو اللہ ہی بہدری نقبان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اناج ختم ہونے لگا تو انہوں نے دوبارہ مصر جانے کا قصد کیا اور بن جامین کو ساتھ لے جانے کے لیے والد کی خدمت میں حاصر ہوئے حضرت جاکوب سابقہ تجربے کی بنا پر بن جامین کو ساتھ بھیجنے پر امادہ نہ تھے لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں ڈال کر مجھے کالو اقرار نہ دو کہ اسے میرے پاس صحیح سالم لے آگے سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ یہ گیارہ تندرست و تمانہ اور جوان بھائی تھے لہذا ان سب کے ایک ہی دروازے سے داخل ہونے کی صورت میں نظرِ بد کا احتمال تھا اس لیے حضرت جاکوب نے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا یہ سب بھائی بن جامین کو ساتھ لے کر عزیزی مصر کے دربار میں پہنچ گئے حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو پہچان لیا آپ نے دو دو بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھیرایا اس طرح بن جامین تنہا رہ گئے تو انہیں الگ کمرے میں رکھا اور پھر خلوت میں انہیں بتا دیا کہ وہ ان کے حقیقی بھائی یوسف ہیں حضرت یوسف نے بن جامین سمیت سب بھائیوں کا اناج ان کی انٹھوں پر لدوا دیا اور وہ خوشی خوشی روانہ ہو گئے قرآن پاک بھی ہے کہ پھر جب انہیں ان کا سامان ٹھیک ٹھیک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا اے کافلے والو تم لوگ تو چور ہو وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تمہاری کیا تیس چوری ہوئی ہے وہ بولا بادشاہ کا پیالہ کھویا ہے اور جو شخص کو لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ انا ملے گا اور میں اس کا زامن ہوں وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہی ہم چور ہیں انہوں نے کہا اچھا اگر تمہارے سامان میں وہ پیالہ مل گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی بھائیوں نے جواب دیا یاکوب کی شریعت میں اس کی سزا یہی ہے کہ چور کو اس شخص کے سپورٹ کر دیا جاتا ہے سب کو ماں سامان حضر یوسف کی خدمت میں پیش کیا گیا وہاں سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی ہوئی اور آخر میں بنجامین کے سامان کی تلاشی کے دوران وہ پیالہ ان کے سامان سے پرامت ہو گیا جرم ثابت ہونے پر بنجامین کو جانے کی اجازت نہیں ملی یہ صورتحال ان بھائیوں کے لیے نہائیت حیران اور پریشان کن تھی انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تاجب کی بات نہیں اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے بھائیوں کو فکر تھی کہ والد کو کیا چواب دیں گے انہوں نے حضر یوسف سے درخواست کی بنجامین کے والد بہت پورے ہیں اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو روک لیں حضر یوسف نے فرمایا یہ ممکن نہیں جس کے سامان سے مال برامت ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے بڑے بھائی ماجوس ہوئے اور آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اپنے والد سے بنجامین کو واپس لانے کا پختہ اہد کیا تھا ہم سب اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے ہیں تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں تو میں اس جگہ سے ہلنے کا نہیں یہ بڑا بھائی یہودہ تھا باقی نو بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور کنان پہنچ کر والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ساتھی اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے یوں گویا ہوئے اگر آپ کو ہماری باتوں کا یقین نہیں تو آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم مقیم تھے حضر یاکوب نے فرمایا میں تو اپنی پریشانی اور رنج و غم کی فریاد اپنے اللہ ہی سے کر رہا ہوں مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے میرے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کی بھائی کو پوری طرح تلاش کرو اللہ کی رحمت سے مایوز مت ہو یہ سب بھائی حضر یاکوب کے اصرار پر دوبارہ عزیزی مصر کے دربار میں گئے اور نہائیت آجزی اور انکساری سے بھائی کی رہائی کی اپیل کی روایت میں ہے کہ حضر یاکوب نے عزیزی مصر کے نام میں خط بھی لکھر دیا تھا حضر یوسف علیہ السلام نے خط پڑا تو بے اختیار رونے لگے اور پھر اپنے راز کو ظاہر کر دیا تعرف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے سوال کیا کہ تم کو کچھ یاد بھی ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتو کیا تھا بھائیوں نے جب عزیزی مصر کی زبان سے اپنے بھائی یوسف کا تذکرہ سنا تو حیران رہ گئے اور گھبرا کر بولے کہ کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو حضر یوسف نے جواب دیا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور سبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا عجر ضائع نہیں کرتا بھائیوں نے جب حضر یوسف کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتہیوں کا اعتراف کر لیا آپ نے بھی پیغمبرانہ اور فو درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا حضر یوسف نے بھائیوں کو بہت سا اناج دیتے ہوئے کہا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اسے والد صاحب کی موں پر ڈال دینا ان کی بھرائی واپس آ جائے گی اور تم سب اپنے اہل و ایال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ کافلہ کمیز لے کر چلا ہی تھا کہ دھائی سو میل دور کنان میں حضرت جاکوب نے آس پاس کی لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم لوگ مجھ کو یہ نہ کہو کہ بڑا ہو بہک کیا ہے تو مجھے یوسف کے خوشبو آ رہی ہے بھائی واپس کنان پہنچے اور والد کے چہرے پر کرتا ڈالا جس سے ان کی بنائی بحال ہو گئی کچھ دنوں بعد حضرت یاکوب اہل خانہ کے ہمراہ مصر روانہ ہو گئے حضرت یوسف نے ایک بڑی سپا کے ساتھ شہر سے باہر والد اور خاندان والوں کا شاندار استقبال کیا چالیس سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے یعنی اللہ کے دو پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کو آپ دیدہ کر دیا آپ نے والد اور سوتیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھایا پھر خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے تو شاہی آداب کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا یہ صورتحال دے کر خاندان یوسف نے بھی ایسا ہی کیا حضرت یوسف کے خاندان نے مصر ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی اور اس طرح بنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئے حضرت یوسف کا انتقال ایک سو بیس سال کی عمر میں ہوا اور دریانیل کے کنارے دفن ہوئے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے حضرت یوسف کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کی ہدایت کی جس پر وہ ان کا تابوت فلسطین لے گئے اور حضرت عصاق اور حضرت جاکوب علیہ السلام کے برابر دفن کر دیا ویڈیو اگر پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے گا